قائد اعظم محمد علی جناہ کے مزار کے آہاتہ میں واقع ایوان نوادرات جہاں پار بابا قوم کے استعمال میں رہنے والی ہر چیز موجود ہے یہ ایوان نوادرات قائد اعظم کس نے تعمیر کروایا اور کس طرح سے یہ تمام اشیاء ان کو ایک جگہ محفوظ کیا گیا آئیے آپ کی اس عظیم انسان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں ایوان نوادرات قائد اعظم یعنی قائد میوزیوم کو حاجی محمد حنیف طیب صاحب نے انیس سو اٹھاسی میں تعمیر کروایا تھا اس وقت حاجی محمد حنیف طیب صاحب وفاقی وزیر تھے یہ تختیبین کے نام سے لگی ہوئی ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم حائی صاحب مرس ویلکم اللہ خوش رکھے کیسے ہیں آپ شریف اللہی ہے دیکھئے اپنے قائد اعظم کے نوادرات ہم یہی بتا رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناب سمیت وہ تمام لوگ جنہوں نے اس قوم کو ازادی دی ایک طرف اور دوسری جانب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج تک بلحصوص ہمارے ادارے ہوگے کہ جو آج تک اس وطن کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور آپ جیسے لوگ جنہوں نے قائد کی استعمال میں رہنے والی تمام اشیاء کو محفوظ کیا جیسے ہی آپ میوزیوم کے اندر داہل ہوتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پر قائد کے استعمال میں رہنے والی گاڑی نظر آتی ہے اور رائٹ سائیڈ پر آپ کو قائد کے رہنے والے استعمال میں تمام کلوث اور شود نظر آتے ہیں اچھا حاج صاحب بتائیے گا کہ ماشاءاللہ 1988 میں یہ کیسے آئیڈیا آیا اور پھر اتنا مشکل تھا کہ قائد کے استعمال میں پہلے تو ان چیزوں کو identify کرنا ڈونڈنا اور پھر ان کو ایک جگہ میں حفوظ کرنا الحمدللہ اللہ کے کرم سے 1985 سے 1985 میں جب یہاں سے میں قومی اسملی کا ممبر منتخب ہوا تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ قائد آزم کے تمام اشیاء جہاں وہ گودام میں رکھی ہوئی ہیں میوزیم نہیں بنایا ہے اور اسی طرح سے یہ دھول مٹی اڑتی تھی باغ نہیں تھا تو میرے ذہن میں تھا تو میں نے پہلے تو اس کی میٹی کی صدارت کی میری صدارت کرتے وقت اس کا نام تھا کیو ایم ایف تو میں نے کہا آئی ایم ایف کے طرز پر اس کا نام کیو ایم ایف کیوں رکھا ہے بولا سر پرانا چلا رہا ہے میں نے کہا نہیں میں ورکر آدمی ہوں میں کرٹیکل نہیں آدمی ہوں کرٹیکس نہیں کرتا تجویز دیتا ہوں کہ اس کا نام رکھیں قائد آزم مزار منیجمنٹ بورڈ تو الحمدللہ 87 سے اس کا یہ نام چلا رہا کیو ایم ایف ختم ہو چکا ہے 23 مارچ 88 کو مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ یہ میوزیم کا حفظتہ بھی کروں لاکھوں لوگ سالانہ اب تک لکھوکھا لوگ آ کر کے سکول کولیج یونیورسٹی کے اور پاکستان سے محبت کرنے والے آ کر اس کو دیکھ چکے ہیں اور قائد آزم کی جیسے آپ نے کہا کہ قلم سے لے کر کہ کار تک سب چیزیں محفظ ہیں کہ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان مثلا یہ شیروان کرتے شلوہ کی شوٹ میں لباس ہے ان کا یہ پرانے ان کے لباس ہیں اور اسی طرح سے یہ قائد آزم کے بھائی تھے اس کی تصویر بھی جنرلی ہماری سکول کالیج کے کورس میں نہیں ملے گی یہ زیادتی ہے اس طرح کرنا چاہیے احمد علی جناہ صاحب پھر یہ ان کے والد صاحب ہیں جناہ پوجا جناہ پوجا پونجا ایک کاسٹ ہے تو یہ تھے پھر انہوں نے بیریستر کے طور پر جو پیٹے ہیں پہنے میں کوٹ سوٹ ہیں یہ جو چیزیں لگی ہوئے نیچے یہ ان کے کالرز پر ادھر ادھر یا اس طرف بیچ میں لگی ہوئی ہیں یہ یہاں پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں اچھا یہ تمام اشیاء بھاجی صاحب آپ نے ٹوٹل میں سے اگر دیکھیں تو نائنٹین ایٹی ایٹ میں سب کچھ آپ نے اسی وقت ہی کولیکٹ کر لی یا پھر with the passage of time نہیں یہ تو ڈیسائیڈ کرتے ہی within six months اس کا افتتہ بھی ہو گیا تھا اگر کام کرنا ہے تو دیر کس بات کی جب پیسہ قائد آزم کے میوزیم کے لیے موجود ہے تو ہم دیر کیوں کریں مطلب ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور چھے مہینے میں اس کا افتتہ ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اور حاجی صاحب آج ہمارے ساتھ حسوسی طور پر ہم یہ کائد آزم کے جوٹے ہیں اور کائد آزم جس جوتے کو مثلا اس جوتے کو پہن کر چھوٹے پلین سے اتر رہے ہیں تو وہی پلین ہی نیچے لگا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں جو سوٹی ہے نا ڈنڈی یہ ڈنڈی یہاں لگی ہوئی ہے یعنی پیچھے جس طرح کی تصویر ہے تصویر میں ریلیونٹ چیزیں نیچے رکھی اور مختلف وقت وقت میں یہ جوتے جو پہنتے تھے وہ بھی سٹور کر کے رکھے رہے ہیں اگر آپ ویورز دیکھیں تو کائد کی جو کلیکشن تھی یعنی یہ جو شوز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ آج بھی آج بھی یہ ڈیزائن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائد کا بھاجی صاحب ایک بڑا میار ویژن بہت کلیر تھا بہت بڑا تھا آخر دنیا کے مانے وے بیریشٹرس میں سے تھے ان کو وقالت کے لیے دوسرے ملک اپنے ملک میں بلاتے تھے لیکن افسوس کہ ان کی تعلیم سکول کالیج یوردین موسٹی میں نہیں پڑھا جاتے یہ دکھ کی بات یہ ان کا چھوٹا سا کسی کو انٹریوی دینے کا جگہ تھی ایک دو آجوں سے ملاقات کرنی ہو یا بی بی سی کا انٹریوی دیا تھا تو یہاں ہی بیٹھ کر کے انہوں نے اس پر بیٹھے تھے اس فرنیچر پر بیٹھا تھا بیٹھے تھے اس کا کیا کہ بڑے روم میں انٹریوی دینے میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے چھوٹے سے روم میں ڈیفکلٹی نہیں ہوتی ہے یہ ان کا ڈائننگ ٹیبل تھا آپ انتازہ لگائیں کہ ان کی ان کا ڈائننگ ٹیبل نائنٹین فورٹی سیوین فورٹی ایٹ یا اس سے پہلے کتنا میاری تھا وہ یہاں بیٹھ کے اپنے اہباب کے ساتھ میٹنگ جو کرنی تھی وہ یہاں کرتے تھے پیچھے ان کی تصویریں ہیں محترمہ فاطمہ جنابی ہیں ادھر بھی محترمہ فاطمہ جنابی ہیں اور اس طرح سے ان کی بہن کی تصویر بھی ہے ان کی بیوی کی تصویر بھی ہے جس کا جلدی انتقال ہو گیا تھا کہ تمام چیزیں جو ہے سجا کے رکھنے کا اللہ تعالی نے مجھے جو سہرہ دیا اس پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر کم کم ہے ایسے ہی ان کا شوق تھا شکار کا تو اس کے لیے جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں یہ اس پورشر میں رکھی گئی ہیں یہ آگے برائفلز وغیرہ ہیں شکار کا شوق تھا ان کی بیوی کے انتقال کے بعد وہ سنگل بیٹھ کے اس طرح سادہ کمرے میں رہتے تھے تو ان کا یہ بیڈ روم ہے آپ اس کی سادگی دیکھئے کس طرح سے ہمارے قائد نے زندگی گزاری اللہ تعالی ہمیں بھی سادگی ہمیں اس ملک میں اختدار میں مال لوٹنے کے لیے نہیں بنایا جاتا قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پہلی کابینہ کی میٹنگ ہے تو کیا کیا چیزیں کھانے کے لیے بنائی جائیں تو انہوں نے کہا وہ ذرا کھانا کھا کے گھر سے نہیں آئیں گے وہاں کھانا کھا کر تو آئیں گے وہاں کھانا کھا کر آئیں یہاں صرف چاہ پیلا دیجئے گا اور پھر واپس جا کر کھانا گھر پہ کھا دیں یہ سمپلیسٹی اب ختم ہو چکی ہے یہ تو مختلف چیزیں توفے میں تائف دیا گئے یہ تائف انہوں نے ہمارے ملک کے لیے چھوڑ دیئے تائف خرید لینے خرید لینے کا چکر کچھ نہیں تھا سمجھے نا لیکن یہ چیزیں چھوڑیں یہ ان کو سپاس نامیں جو دیا گئے یہ ان کی شان میں جو نظم لکھی گئیں یہ تمام چیزیں یہاں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ان کے بڑے قریب ساتھی سردار عبدالنبلشتر جو نادگو شاعر بھی تھے یہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس تصویر میں زیادہ تر ان کے ساتھ ان کے رفقہ بیٹھے ہوئے ہیں نوابزادہ لیاقت علی خان کی بھی ابھی تصویر آ جائے گی تو اس طرح سے ہے اور جب جنازہ ہوا تھا یہ گاندی صاحب کے ساتھ بھی ہے یہ گاندی کے ساتھ بھی تصویر ہے جنازہ ہوا تو لوگ افسردہ ہیں رو رہی ہیں بچیاں اور عورتیں رو رہی ہیں اور ان کا جنازہ لائے جا رہا ہے اور اس طرح سے سادگی کے ساتھ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے سب سے لاسٹ پر آپ کو قائد کے استعمال میں رہنے والی وہ گاڑیاں دکھائیں گے یقیناً آپ نے یہ پہلے بھی دیکھی ہوں گی لیکن ان گاڑیوں کو یہاں پر سیو کرنا یہاں پر محفوظ کرنا یہ ایک بڑی بات ہے اچھا یہ کون سی گاڑی ہے حاجی صاحب یہ کیڈیلک گاڑی ہے بہت مہنگی وہ زمانے کی گاڑی تھی چونکہ مالی طور پر بہت مستحقم تھے لیکن گورنمنٹ کا مال نہیں کھایا گورنمنٹ کو تو مال دیا یہ کیڈیلک ہے اور یہ پیکارڈ ہے اس دونوں گاڑیوں کے ان دونوں گاڑیوں کے پیکارڈ کے بھی استعمال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا مقام تھا کیا کیلیور تھا کیا عظمت تھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت عزت دے گا یہ گھر بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگوں تک آپ یہ قائد آزم کی چیزیں پہنچائیں گی ایک چیز صرف رہتی ہے کہ یہ وہ قرآن شریف ہیں جو توفے میں ان کو دیئے گئے تھے اور وہ اسی طرح سے محفوظ ہیں انگلیش میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں سادہ بغیر ترجمے کے قرآن بھی ہیں تو تمام چیزیں جو ان کو توفے میں دی گئیں اس کو محفوظ کر کے یہاں رکھا گیا ہے جب آپ مزار میں داہل ہوتے ہیں تو آپ کو جو خوبصورت قائد آزم باغ نظر آتا ہے یعنی یہ جو آپ کو ساری خوبصورتی نظر آتی ہے پولز بنے ہوئے ہیں اس کا کریڈٹ بھی حاجی صاحب کو جاتا ہے حاجی صاحب بتائیے گا کہ اس سے پہلے یہ کیسا منظر تھا ہم نے تو یہی دیکھا ہے پاکستان بننے کے چالیس سیالہ سال زیادہ عرصے تک یہاں دھول مٹی اڑتی تھی محمد خان جنہیں جو شریف تریم پرائیم منسٹرس میں سے تھے ان کو میں نے پوچھا پچیس دسمبر کو آ رہے ہیں مزار قائد تو بڑا آ رہا ہوں کیا بات کرنے میں نے کہا وہیں کریں گے آگے حاضری دیدی پھر مجھے پوچھا کہ کیا بات کرنی تھی تو میں نے یہ قائد اعظم کو مار بلن یوں اس پر انگلی پھیری تو یہ انگلی مٹی سے کالی ہو گئے تو ان نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے میں نے کہا کہ یہ کئی ایکڑ کا دھول مٹی رکھنے والا علاقہ جو ہے اس کے بیچ میں مزار ہے کیا حال ہے میں نے کہا اس کو ایک بہترین باغ بنائیں نقشہ بنائیں باغی قائد اعظم بنائیں اور پاکستان کو باغی قائد اعظم کا تفہ دیں موسیقی 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 موسیقی